بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے میں بیوی کو بوسا دینا حضرت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی روزہ دار کے اپنے بیوی کے ساتھ لیٹنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ نے اسے اجازت دے دی پھر ایک دوسرے آدمی نے یہی سوال کیا تو آپ نے منع فرما دیا پس جس کو اجازت دی گئی تھی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع کیا گیا تھا وہ نوجوان تھا حالت روزہ میں اگر کوئی اپنی بیوی سے جمع یعنی مباشرت کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ روزہ کی حالت میں خوان اپنی بیوی سے کیا کر سکتا ہے آپ کہنے لگیں جمع کے علاوہ ہر عمل درست ہے بوسہ سے شہوت بھڑکتی ہو اور انزال کی وجہ سے روزے کے فاسد ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں بوسو کنار حرام ہے بوسہ دینے سے مزی کا خروج ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس پر غسل واجب ہوتا ہے یہ پشاب کے مشابہ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان یہ عمل کرتا ہے تو غالباً مزی کا خروج ہو ہی جاتا ہے اگر بوسہ دینے سے منی کا اخراج ہو جائے تو یہ روزہ کو فاسد کر دینے والی ہے اس کے دلائل یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی رویت کا مفہوم ہے اس پر اجمع امت ہے کیونکہ اس طرح کا انزال اس جمع کے مشابہ ہے جس میں فرج سے باہر ہی انزال ہو امام نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بوسہ کی وجہ سے منی نہ نکلے تو روزہ باطل نہیں ہوتا اس معاملہ میں نوجوانوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے بوسہ متلک طور شہوت کے بغیر ہو جیسے اپنی اولاد کو بوسہ دینا یا سفر سے واپس آنے والے کو بوسہ دینا اس کا کوئی حرج نہیں اس پر کوئی قدغن نہیں کیونکہ یہ اصلاحا جائز ہے بوسہ سے شہوت تو بھڑکتی ہو لیکن انزال کی وجہ سے روزہ کے فاسد ہونے کا خطرہ نہ ہو تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت روزہ بوسہ دیتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں حلاق ہو گیا آپ نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے آپ نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تو دو مہینوں کے روزے مسلسل رکھ سکتا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے کہا نہیں آپ تھوڑی دیر رکھے ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی خدمت میں حاضر وہاں خجونوں کا ایک بڑا ٹوکرہ لائیا گیا آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے اس نے کہا میں آپ نے فرمایا یہ خجونے لے جا اور صدقہ کر دے اس نے کہا کیا صدقہ اپنے سے زیادہ مہتاج لوگوں کو دوں اللہ کی قسم مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر والوں سے زیادہ مہتاج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو حضرت عمر بن عبی سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کیا روزہ دار بھی بوسہ دے سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آپ ام سلمہ سے پوچھیں انہوں نے پوچھنے پر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا کر لیتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول اللہ تعالی نے آپ کے پچھلے اور پہلے والے سب گناہ معاف کر دیئے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے درنے اور خوشوں کرنے والا ہوں جان بوجھ کر روزہ توڑنا سخت گناہ اور نافرمانی ہے لہٰذا اس سے اجتناب اشد ضروری ہے آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو تو وہ تینوں کاموں میں سے ایک کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کرنا چاہیے اور جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا اتباع سے پوچھا گیا کہ مباشرت کیا ہے فرمایا مباشرت یہ ہے کہ خاند بغیر کسی پر دے کے اپنے جسم کو اپنے بیوی کے جسم سے لگائے روزہ دار کے لیے جائز ہے کہ جنابت کی حالت میں روزہ کی نیت کر لے اور پھر تلو فجر کے بعد غسل کرے عورت اگر اپنے حیض و نفاظ سے تلو فجر سے پہلے فارغ ہو جائے تو روزہ رکھ لے وہ غسل تلو فجر کے بعد ہی کیوں نہ کر لے روزہ دار اپنے جسم پر تیل یا کریم کی مالش کر سکتا ہے جسم پر دوائی لگا سکتا ہے خوشبو سونگ سکتا ہے مگر اود کا دھوہ نہ سونگے اور اپنا دانت یا دارڈ نکلوا سکتا ہے اپنے زخم پر پٹی لگوا سکتا ہے آنکھوں اور کانوں میں دوات دلوا سکتا ہے سرما لگا سکتا ہے ان تمام کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ وہ اپنے حلق میں دوائی کے اثرات یا ذائقہ محسوس کرے روزہ دار صبح و شام کسی بھی وقت مشواق کر سکتا ہے جس طرح رمضان کے علاوہ بھی کسی وقت آدمی مشواق کر سکتا ہے روزہ دار سخت گرمی یا سخت پیاس سے نجات حاصل کرنے کے لئے تھنڈے پانی کو اپنے جسم پر ڈال سکتا ہے ائر کنیشن کا استعمال کر سکتا ہے روزہ دار کے لئے جائز ہے کہ وہ بلیڈ پریشر کے باعث ہونے والی سانس کی تنگی کو دور کرنے کے لئے موہ میں دوا کا سپریک کر سکتا ہے روزہ دار کے ہونٹ اگر خوشک ہو جائیں تو ان کو تر کر سکتا ہے اگر موہ خوشک ہو جائے تو کنی کر سکتا ہے لیکن وہ غرارہ نہ کریں سنت یہ ہے کہ تاخیر کی جائے سنت یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد افطاری میں جلدی کی جائے اور سہری میں تاخیر کی جائے روزہ دار تازہ خجور کے ساتھ روزہ افطار کریں اور اگر میسر نہ ہو تو پھر سوکی خجور کے ساتھ اور وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر پانی کے ساتھ اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر کسی بھی حلال کھانے کے ساتھ روزہ افطار کریں اگر اس کو کوئی بھی چیز میسر نہ ہو تو اپنے دل میں افطار کی نیت کریں یہاں تک کہ اس کو کھانا میسر آ جائے روزہ دار کے لئے ضروری ہے کہ روزہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور اسلام میں تمام منع کردہ اشیاء سے باز رہے روزہ دار کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام فرض کاموں کی پابندی کریں حرام چیزوں سے باز رہے پانچوں نماز باجمات اور وقت پر ادا کریں تمام قسم کی غیبت چغل دھوکہ بازی سود خوری اور تمام کول و فیل جو حرام ہیں ان سے مکمل اجتناب کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے ہر قسم کی حمد و سناہی کے لئے جو دونوں جہانوں کا رب ہے اور درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ان کے تمام ساتھیوں پر روزہ دار کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے طلب سواب کی نیت سے روزہ رکھے کسی اور مقصد کے لئے روزہ نہ رکھے کبھی روزہ دار کو زخم ہو جاتا ہے یا نقصیر پھوٹ جاتی ہے یا خود بخود قیہ ہو جاتی ہے یا غیر ارادی طور پر پیٹرول وغیرہ حلق میں نیچے اتر جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹ موسیقی